یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے فائر بھی کرتے ہیں وہ شہریوں پر اور پھر ہم کچھ دیر بعد اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس عمر میں ان کے پاس اسلحہ ہے اور وہ اتنی دہشت سے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے اور بہت ہی حوشیاری سے آپ یہ کر سکتے ہیں ادر وائس اسلحہ کے سامنے تو بہت مشکل پھر یہ حوشیاری نہیں ہوتی ایک تو بہادری ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے بے وکوفی اسلام علیکم میں ہوں نمرا سحیر آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں کراچی میں بڑا ایکشن جان خطرے میں ڈال کر لٹیرے پکڑ لیے ویڈیو وائرل ہو گئی ہے ڈاکو ہتے چڑ گیا اور فلمی سین سائنس سرکار کی ناکام پولیس جی سائنس سرکار کی ناکام پولیس اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے لوگوں کے جو کومنٹ سے ہم آگے جا کر شامل کرتے ہیں کہ دو مسلح ڈاکو جو کہ آتے ہیں جنہوں نے سفید کلر کی کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ ایک شہری سے پہلے جو موبائل پر بات کر رہا ہوتا ہے اس سے موبائل فون چھیندے ہیں اور اس کے ساتھ ایک شخص جو اپنے بچوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس سے بھی جو بھی ان کے پاس سامان ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں موبائل ہو گیا والٹ ہو گیا وہ چھیندے ہیں تو اس کے بعد اس ویڈیو میں آگے جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی اور گلی سے گزرتے ہیں یہ کراچی کی ایک ویڈیو ہے تو ایک شخص جو اپنے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص ان جاتے ہوئے مسلح ڈاکووں کو دھکا دے کر گراتا ہے جو کہ بہت بہادری اور حمد کا کام کیا دیکھیں بہت بہادری اس میں یہ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے ان کے پاس ایسا اسلحہ جو دوسرے کی جان جا سکتی ہے کسی بھی کراس فائر کے نتیجے میں تو پہلے تو شہری نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ اس کو گرا کے اور پھر یہ جب آگے جاتے ہیں تو شہری ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں شہری پیچھے ہوتے ہیں اور پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پہلے تو دو ہوتے ہیں اس کے بعد پھر شہریوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور فائر بھی کرتے ہیں وہ شہریوں پر لیکن ایک جگہ پر آ کر وہ پھر اپنی بائیک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بندہ جو کہ مسلسل لوگوں پر فائر کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں ویڈیو میں دیکھا جائے سکتے ہیں مختلف جو کیمراز ہیں کلوز سرکٹ کیمراز سے بنائی گئی یہ ویڈیو ہے کہ جس میں شہری بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ کہیں کسی پلر کے نیچے کہیں کسی چھوٹی سی جگہ کہیں کسی دیوار کی آڑ میں پھر بھاگتے ہیں امامہ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں کیونکہ کراچی کے شہریوں کو اس بارے میں ایک ایکسپلٹ ایکسپلٹیز حاصل ہو گئی ہیں کیسے چھینہ جاتا ہے کیسے بچایا جا سکتا ہے تو شہری پھر پیچھے دھوڑ پڑتے ہیں اور پھر ہم کچھ دیر بعد اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ایک حجوم ہوتا ہے کہ جو ان کو پیٹ رہا ہوتا ہے دھولائی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ان کی جو عمریں ہیں وہ بچوں جیسی ہیں اسکول جاتے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں جن کی عمریں تقریباً کوئی انڈر ٹوینٹی یئرز تو یہ اس طرح کے دونوں نوجوان کی ایسی ہے ایک نے اپنے گلے میں ٹاول پہنا ہوا ہے اور دوسرے نے دونوں نے ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے اس عمر میں ان کے پاس اسلحہ ہے اور وہ اتنی دہشت سے جی اتنی دہشت سے اتنی وحشت سے کراچی کے شہریوں کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے برحال اس کے بعد پھر شہری ایک پھر پیچھے بھی اٹے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پورا حجوم تھا جو کہ پیچھے بھی اٹا اس کی وجہ انہوں نے یہ لگتی ہے کہ کسی بھی طور پر آپ کو کسی کے ساتھ اگر کسی کے بعد اسلحہ پڑا ہوا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے اٹ جائیں تاکہ وہ آپ کی زندگی جان ہے تو جان ہے لیکن اس میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ اگر ہوشیہری کے ساتھ اگر پھرتی کے ساتھ اگر چالاکی کے ساتھ اگر آپ کلیور ہیں اور آپ سمارٹ مائنڈ کے ساتھ اگر کسی کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں اس طور پر جو شہری لٹتے ہیں اور موقع پر مضامت کرتے ہیں یہ بہت مشکل بھی ہے کہ مطلب سامنے اسلحہ ہوتا ہے تو آپ بہت بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے اور بہت ہی اشاری سے آپ یہ کر سکتے ہیں ادر وائس اسلحہ کے سامنے تو بہت مشکل دیکھیں اسلحہ کے سامنے انہوں نے نہیں کیا اسلحہ تو بعد میں انہوں نے وہ جا رہے تھے جب بائیک کسی دروازے سے اس کا گزر ہوا تو اس کیمرہ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شہری نے ان کو دھکا دے کر گرایا تو پھر وہ گرے اور لڑکھڑائی ان کی بائیک اس کے بعد پھر شہریوں نے شہریوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شہری ہوتے ہیں جو مضامت کرتے ہیں موقع پر تو پھر یہ ہوشیاری نہیں ہوتی ایک تو بادری ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے بے وکوفی تو پھر یہ کام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس ٹائم پہ بے وکوفی ہے اس ٹائم پہ اگر دیکھیں وہ دو اسلحے سے لیس ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے اور آپ کیسے اس کے بعد پھر ان کے ساتھ مضامت کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں اس پر اگر انہوں نے آپ کے اسلحہ تان لیا آپ کے دماغ پر آپ کے سر پر آپ کے سینے پر اور فائر کر بھی دیا دیکھیں پھر شہریوں نے مل کر جب ایک کچھ بھی کام کرنا ہوں تو اگر آپ مل کر کچھ کوشش کرتے ہیں تو یہ ممکن ہو جاتا ہے ان کا پکڑنا تو شہریوں نے اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اچھا خاصا عوام کا حجوم تھا عوام کا حجوم تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کس قدر ناکام یہ پولس کی وہ کام جو پولس کے کرنے کا ہے وہ کام جو سیکیورٹی انفورسمنٹ ایجنسیز کے کرنے کا ہے وہ شہری کر رہے ہیں پولس سندھ خاص طور پر جو کراچی کو جو شہری ہیں لٹتے ہیں اور ہر دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ رمضان المبارک میں کتنا اندھا روچ پہ چلے جاتے ہیں رمضان المبارک میں ڈاکٹر بیربل کا قتل ہوا اس کے علاوہ کراچی میں بہت بڑی وارداتیں ہوئیں اور شہریوں کو یہاں تک کے جو افطار کرنے والے شہری ہوتے تھے تو ان کو بھی نہ بخشا گیا اور یہاں کی جو سی سی ٹی وی کیمرہ آز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ وائرل ہو گیا اس کے بعد پھر پولس ہر کبی آتی ہے اس کے بعد بھی جو شہریوں نے پکڑے ہوتے نا جو ملزمان ان کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کراچی کا برحال اس میں دیکھنے والی بات یہ کہ جو لوگوں نے جس پھرتی سے یہ وہ نوجوان کہ جس نے اگر اس طور پر اپنی بہادوری نہ دکھائی ہوتی اور دھکا نہ دیا ہوتا تو شاید یہ پھر معمول بن جاتا اور یہ اور یہ لوگ آگے جا کے پتہ نہیں کتنوں کے موبائل اور کتنی واتاتیں کرتے آگے جا کر کی تو بعد میں ہوگی جب یہ رہا ہوں گے لیکن مشکل لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کن جرائم میں ملوث رہے ہوں گے یہ بھی ایک بہت دیکھنے والی بات ہے برحال اس کے جو پور آئی جی بدل چکا ہے سندھ میں لیکن آپ دیکھیں کہ جو پچھلے آئی جی تھے غلام ربی محمد صاحب ان کا یہ دعویٰ تھا کہ شہر میں امن و امان ہے شہر بالکل صحف ہے اور کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس وقت نگراہ حکومت ہے لیکن انسائی سرکار کی جو حکومت رہی ہے کراچی میں پچھلے کوئی پندرہ سالوں سے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کارکردگی صفر ہے سڑکیں ٹوٹی ملیں گی خستال سڑکیں بوسیدہ امارتیں ہیں اور دن دناتے ہوئے ڈاکو ہیں جو کسی بھی وقت آپ سے موبائل فون چین سکتے ہیں آپ سے پیسے چین سکتے ہیں آپ کی جان آپ سے وہ چین سکتے ہیں آپ کا مال کچھ بھی آپ کے پاس ہم گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہی ہوتے ہیں کیش ہے تو اس کو سائٹ پہ کر دیں یا موبائل ہے تو چھوٹا والا لے کے نکلتے ہیں اور ایک تو ہم نے مخصوص کر رکھا ہوتا ہے یہ ان کا اگر کہیں یہ آگے تو یہ آپ لے لیں لیڈیز نے اگر گول پہنے تو وہ نہیں وہ اتار کے گھر رکھ کے جائیں تو مطلب محفوظ تو ہم کسے سورے دیکھیں لیڈیز سے بھی بارداتے ہوئی ہیں اور سی سی ٹی وی جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جو خواتین ہیں وہ گھر کے باہر تک گھر کے باہر اپنی دیلیز پر محفوظ نہیں ہیں اور کیا گھر کے باہر یہ بارداتے ہوئی ہیں ویسے ہی یہ دن ڈیارے کی باردات ہے جو ہم لوگوں کی خدمت محض رکھ رہے ہیں بارہ جو وائرل ویڈیو میں ایک دیکھا گیا کہ کس طرح سے کراچی میں ایکشن ہوا جان کو خطرے میں ڈالا اس شخص نے اور یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے اگلے لمحے میری جان جا سکتی ہے اور اس دنیا میں میں نہیں رہوں گا لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں یہ رسک سے زیادہ اس کو ایک چالاکی سے ہوشیاری سے اگر کیا جائے تو یہ کیا بھی جا سکتا ہے بارال یہ ایک ویڈیو تھی جس کے بارے میں لوگ یہ تشفیر میں مختلع تھے کیا ہوا کیسے ہوا یہ کراچی اور اب تک یہ اس کا پتا نہیں چل سکا ہے کہ کس جگہ کی ہے لیکن یہ کراچی ہی کی ہے اور اس کو کلوزڈ سرکٹ کیمرہ سے بنایا گیا ہے مختلف جو کیمرے ہیں سی سی ٹی وی ان کو کٹ کر کے پھر یہ ویڈیو ترتیب دی گئی ہے جو کہ پہرحال اب لوگوں کے کومنٹس شامل کرتے ہیں کیا گئے کومنٹس شامل کرتے ہیں ایک ساریف ہے پرو سیونٹین گیمر لیکھتے ہیں کہ صرف فارغ کرنا کافی نہیں ہے اس شخص کے خلاف مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے پرو بھائی یہ دیکھیں کہ مقدمہ مقدمے کا جو اندراج ہوتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے تحقیقات ہونا ہوتی ہیں لیکن یہاں تحقیقات سے پہلے بھی دیکھیں صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری منظوری کے بغیر یہ کام ہوا ہے تو جو وقار صاحب ہیں جو صدر کے سابق سیکریٹری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں کوئی ایسی معلومات نہیں اور میں نے صدر کے حکامات کے خلاف ورزی نہیں کیا یہ دو الگ الگ موقف ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہئے بعد میں جو بھی سامنے ہو ہمارے تو اس تحقیقات کے نتیجے میں کہ کون سچ گوئی کر رہا ہے اور کون خلط بیانی کر رہا ہے یہ سامنے آنا چاہیے صحیح اچھا اشازیہ فہیم لکھتی ہیں کہ کیوں بھائی کیوں نہیں جانا چاہیے ایک انسان کو ناجائز سزا دی اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے ان کو تو عمران خان کو سزا کو معاف کرنا چاہیے دیکھئے سزا کو معاف کوئی اس میں قانونی کوئی بھی قدغن نہیں کہ صدر صاحب اگر معاف کر دیں تو ان کے خلاف کچھ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا صدر پاکستان یہ کر سکتے لیکن کیا کوئی جو مورل ویلیوز ہیں کیا اخلاقی قدغن نہیں ہوگی کہ صدر پاکستان اپنی پارٹی کے ایک رہنما جس کو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن اس وقت جو امران خان صاحب کا جو پاکستان طریقے انصاف کے جو حامل ہو گئے وہ بھی اگر ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہ بولیں کہ ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک سزا یافتہ کے دور پر ہے جو کہ ہے اگزسٹ کرتا ہے لیکن امران خان صاحب کے لیے عدالتوں میں لیگل وہ وہ زیادہ اچھا ہے وہ عدالتوں سے بری ہو کر نکلیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک اچھا ازوار خان صاحب لکھتے ہیں کہ آپ ٹائم لیڈر کی تعریف کر رہے ہو یا ڈرہا رہے ہو دیکھیں تعریف کر رہے ہیں اور یہ ڈرہانے کی بات نہیں ہے تشفیش ضرور ہوتی سرفراد سیمہ صاحب جیسے گورنر پنجاب تھے اور اس کے بعد جب ان کی حالت دیکھی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ جب ان کی پیشی ہوگی تو یہ جو تصویریں جو بھی بنائے گا یہ باہر نہیں جائیں گی اور اول تو بنانے کی اجازت بھی نہیں تو اس کے بعد پھر آئیں تصویریں اور لوگوں نے دیکھا کہ کس انداز آپ دیکھیں کہ عمر سرفراد سیمہ وہ ہیں جن سے ان کی اہلیہ ملاقات کرنے گئی دی ان کا جرم کیا تھا اپنے شہر سے ملاقات کرنے لیکن ان کو پھر ملاقات کی صدا کیا ملی ان کی بیوی کو گرفتار کر دیا پھر عدالت نے کہا کہ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو عمر سرفراد سیمہ صاحب ان برانماؤں میں سے جو پریس کانفرنس نہیں کر رہے جو عمران کان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جو کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا صحیح نازجن گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدال ستار ہمارے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ